وائی گروہ جی کا خالصہ شریف وائی گروہ جی کی فتح سب تو پہلا سری ڈیلٹا گروہ کاردی پروند کی ٹیم نو میں بتائی دیڈے نہیں چاونا کہ تسی گروہ پروب دے موقع دے بڑا بڑی کام کیتا آج جدو اسی گروہ گروہ بین سنجھ جنم دہارہ منا رہے ہیں سانوے چیتے رکھنا سیدہ کہ نسل واد خلاف آج کافی لوگ گلنہ کر دے پر گروہ صاحب نے اپنے سمیہ جے کہہ دیتا سی مانس کی جا سب ہے کہ پیچان وہ یعنی نسل واد خلاف گروہ گروہ بین سنجھ جی نے اور اس تو بھی پہلا کتے پہلا گروہ نانک صاحب نے ہوکا دیتا سی سو انہوں نے اسے جنم دہارہ دے موقع تھے چار جنوری نونی سو ٹھانوے دے بیچے نرمل سنگل جڑے اس گروہ کاردے سیوہ دار سی انہوں نے نسل وادیاں انہوں نے حملہ کیتا اس بھی جو شہید ہوئے میں شہید تاں کہہ رہے ہیں کہ سیوہ دار ہون دے ناتے گروہ کارچا کے جڑی توڑ پانوں کار رہے سی اس دا ڈٹوانوں نے مقابلہ کیتا انہوں نے کڑا لہن دی کوشش کیتا اس دا آرٹیکل آفیتہ سکھان دا اس نو دیفینڈ کر دے ہو انہوں نے جان دیتی ہے نسل واد خلافوں لڑے نے آج جو اسی سکھ سولتا تھے مان رہے ہیں انہوں نے بزرگان دی بدولتا سو او بھی کارہ 98 دے بیچے چار جنوری نو ہویا سو آج گروہ کاردی جڑی پربندگی ٹیم ہے خاص طورتے ہردیب سنگھ نے نیجر گرمی سنگھ کی تور سکتر نے گردوارے دے انہوں نے اوپر آلہ کیتا کہ جڑا سینر سینٹر بنے ہیں گردوارے دے بیچے اوٹھے نربل سنگل دی تصویر لڑی ہے شہوبیت کیتی جاوے افسوس دی گالا ہے کہ تصویر پہلا ہے اس سے سینٹر جو ہون دی سی پر پتہ نہیں کینا کارلا کر کے تصویر موڑ کے لب بھی نہیں پرچلو چنگی گالا کے کافی چنہ باد یہ جڑی کوشش ہو رہی ہے آسی یہ بھی بیمتری کر دیں کہ انہوں نے سینر سینٹر در نام بدل کے نربل سنگل دے نہ آتے رکھا جاوے کوئی یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے دی ہے اور میں نے خوشی ہے آج میں بیکھ رہے ہیں ساڑے اس قطرتہ دے بچ جتے ہردیب سنگھ جنجر پہنچے نے گرمی سنگی تور پہنچے نے بلتے سینٹر لوں آرسی ایم پی دیدکاری جنہ نے اپنا دستار پہنچے ہاک لی لڑائی لڑی ہے جنہوں نے آرسی ایم پی جو پرتی ہوئے نسلواد دا سامنا انہوں نے کرنا پیا نادی نال نربل سنگل دے قتل معاملے بچ بھی انہیں انیویسٹیگیشن کیتی ہے افسوس دیگار کہ نربل سنگل دا قتل جس ویلے ہویا اس ویلے جنہیں گروہ کر دے پرمندک سی گے جنہوں نے اپنا نو موڈریٹ کہون دے نے انہوں نے ایک خالستانی تسدا بلیم سٹیا بات جگال سامنے آئی کہ نسلواد گیاں نے کیتا بلوان سنگل نو مافی مگنی پہ یوسگال لئی ایس آڈلی سبق ہے نسلواد خلاف جنہوں نے لڑائی لڑنی ہیں سانوں اپنے بکھرے میں پاسے چھٹنے پیان گئے جنہوں نے ایک دوجہ تومتہ سی لونے ہیں فلانا فنڈا میٹلس ہے فلانا موڈریٹ ہے نسلواد گیاں نے کوئی فرق نہیں پہندا انہوں نے صرف توڑی چپڑی رانگ دیکھنا اہی انہوں نے ایک ساڈ کافی ہے سانوں نسلواد خلاف لڑائی لڑنی آپ سی ایک کا کرنا پینا جنہیں چھوٹے چھوٹے ساڈے مات پیدنے انہوں نے تو پروفٹنا پینا سو انہوں نے بینٹی ہے سو بینٹی کروں گا کہ حردیب سنگل جنہوں نے دوک شابد کیا میں نے ایتھے اس کوٹی گاڑ دی بجارگو نرمال سنگ جی ہونی کار دے سے گے ٹوٹی جڑے ہمیشہ ہی نسلی برت کا ہندویا ساڈے پائی چارے دے نال چاہے ساڈے دستار دا مسئلہ ہووے چاہے ساڈے گرو کرانو بھی نشانے بنائے جانتا کیونکہ چاہے ساڈے بہو گنٹی بھی سی آج بھی ساڈے بہو گنٹی ہیا کہ یہاں تھا ہاں تے آج جیسی چاہے منیشٹر بنالا ہے ایم ایل ایم پی بنالا ہے میر بھی بنالا ہے پر پھر بھی ساڈے نال دورے ناگرکت دا ہندہ ہے ساڈے نال کیونکہ ایسی اے سرکارانو بھی دستانا چوندیا چاہے ساڈیاں لوکل سرکاران چاہے فیڈل سرکاریاں کیونکہ اے دے بہتے تے ساڈی کمیونٹی انو بھی چاہی دا بے ایسی باد تو باد ایسی ویرنس لے کے آسکیے جیڑا لوکل سرکارانو دا سکیے بے جیڑا سیکھیا سیکھتا سانجی والتا دا جیڑا سانو گرو پاشا جی نے پدیشت دا کوئی نا دیسے وارا جیو او دے انسار ہی چال دا سانجی والتا دے پدیشنو پڑنا دا کیونکہ ایتھے پہلا پائی گورپریسیں گھونا دے دستان مطاب بے پیکچر لگی ہوئی سگی سانو نہیں پتا ہے کیسے گا تے ہونے نا نے تے پروار نے ساڑے ناڑا سمپارک کیتا تے ایسی ایتھے نا دی پیکچر شبت کیتی ہے کیونکہ جیڑے بھی جیڑے کٹ گنٹی دے لوکو کچڑے جاندے یا انہوں نے جادہ رکھنا ساڑھا فارج بانددہ ایہی سانو ساڑے پاسچا جی نے بھی دسیا تے میں جیاں کہن دا ساڑے جیڑے سیکھ دستار تا ریجنہ نے پہلا کہ اس لڑکے دستار نوں اس پاسچا دی دیتی ہوئی دستار نوں بارکرا رکھیا پائی بلتے سنگ جی پائی گوھر پری سنگ جی سارے اندہ گوھر دوارا پروند کی ٹی بلوں تے دلو تا نواد ایسی ہمیشہ ہی جیتھے ایسی کنیڈہ دے ایسی بیچرین دے ہوئی جدو کٹ گنٹی دے کوئی بھی اتیا چا رہوندہ جنگ کٹ گنٹی نوں کچھ لے جاندہ ہمیشہ ہی سیکھ دا فارج بند دا باد چڑھ کے کھڑنا چاہی دا یہی ایسی آس کر دیا بہت شکریہ ہردیب سنگ جی ہردیب سنگ جی نے اس گل دی داد دینی بند دی کہ جدو کرائیسچر سے علاقے بھی حملہ ہویا اسے گروہ کا ارچورہ نے پاٹ کھولایا انہاں شیدہ لئی جیڑے اتھے مار دیتے گئے ہمیشہ نسل با دی جدو گل ہوندی جدو مولواسی بچیاں کبران لبیاں تامی گروہ کا رویچ بقیدہ انہاں وچھڑیاں روحاں لئی ارداس کرائی گئی سو اس طریقے نسل با دے خلاف ہمیشہ ہی کام کر دے بہت شکریہ توڑا حردیب سنگ جی بلدے سنگ جی ٹلو ساڑھے وڈے پرا جنہاں نے ساڑھے ساڑھے پیڑا پائیاں آر سی ایم پی بھی جا کے دستار دا حق لینے لڑائی لڑی نرمل سنگل دے کیس وچھ انویسٹیگیشن کیتی آؤ اونا دے بچار سنو دے اس تو بعد امتیاز پوپٹ تیار رہے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح بہت بہت تنواز گروہ پری سنگ جی جو اتھے گروہ نانک صاحب گروہ دورا صاحب جو پربند کی کمیٹی جنہاں نے اوپرالہ کیتا جو نرمل سنگل دی اتھے جو انا دکھون ہویا او دے بچ جو کاربائی کیتی گئی انویسٹیگیشن کیتی گئی تو پتہ لگیا کہ نسل بادی کر کے اونا دے خلاف اے اونا دے اتھے حملہ ہویا اے اسی اپنا سنو سوچ ہونی چاہی دی ہے گئے کہ اسی سکھ قوم دے ناتے سکھ ترم دے بچ ہون دے ناتے اسی صرف اسی اپنی سرکشہ ہی نہیں کر رہے اسی ہر اک دی سرکشہ کرن دی جو میواری ملی ہے گئے سو جو اسی نرمل سنگھ دی آد دے بچ جس ہی آج سما کر رہے ہیں گئے وہ دے بچ جس ہی اے وی سوچ اے وی تیان لے ہونا ہے گئے کہ جو دو بھی کوئی نسل بادی دیگال ہندی ہے گئے وہ تھی اسی ایک سکھ قوم دے کر کے اسی صرف اپنا دکھ نہیں سینا ہے گئے اسی دوسرے اندے بھی دکھ سینا ہے گئے انہ دے باستے پر اسی کھڑنا ہے گئے اس ملک دے بچ جس ہی بہت ترکیان کیتی ہیں گئے تے بہت تھاما تے جس طرح پائی صاحب انہوں نے پہلاں کال تصیح گیا کہ تھاما تھاما تے سڑے سکھ پراہ پہن جم گئے ہند اتھے انہ دیا جمعہ واریاں ملیا ہند سب تو اچھی کوڑ دے بچ بھی تھے سڑے پہنڈ جی پل بندرک اور شیرگل انہوں نے بھی اوڈہ ملیا ہے گا ہے گا پر پھر بھی سڑے نال کئی باریاں ہو گئے ہندی آنے اس وقت بھی بھی ہزار بائی دے بچ بھی سڑے نال بی سو بھی بائی دے بچ بھی یہ کچھ ہند ہے گا سو انہوں ساوڈہان ہونا پہنا ہے گا اسی جو سڑے نال پرانی گئے ہندے انہوں سے پولنا نہیں سڑے بچے انہوں نے اسی بھی سمجھونا ہے گا بھی سڑا جی کم بہت رہندہ ہے گا جو بھی کوئی ہور قوم دے ہوتے جہاں ہور کوئی اتھون دے جو رہن آرے ہیں گنے کنیڈین جڑے کے انہا دے نال بھی ہو جا خوش حالات ہون دے نے جس طرح اتھے پربند کھوڑا نے اتھون دی کمیونٹی اتھون دی کمیٹی ہونڈا نے انہا نال کھڑے آگیا ساڑی جمعہ واری بندیا کہ اگیتوں بھی اسی انہا دے نال کھڑی ہے اسی طرح ہی اے جو اس ملک دے ویچھے ایک طرح دی ماری لگی ہوئی ہے گئے انہوں اسی کٹا سکاں گے انہوں دور رکھ سکاں گے انہوں نے اے نا ہوئے کہ انہوں نے پیر مل جانے گے انہوں نے ایک جمعہ انہوں نے جگہ مل جاوے کہ یہ ودے کیونکہ اسی ہور بہت کچھ کرنا ہے گا جنہا چرے اسی کٹھینے ہوانگے جنہا چرے سے اپنی جتھے بندیاں پاس ہی نہیں کرانگے انہوں نے اوہ دے وچھوں ہانسلا مل دا ہے طاقت مل دی ہے تے وہ تیڑا دے وچھ اے جمدے ہیں گنے سو میں تنواد دی ہیں گرپی سنگھ ہونا دا تے ساڑے پربند کی کمیٹی ہونا دے جنہا نے اپرالہ کیتا تے نرمال سنگھ ہونا دی فوٹو جیڑی ہے گیا انہوں نے پھر اتھچڑا یہ گیا سو کہ سارے انہوں نے پتا لگے کہ انہوں نے کی کربانی سی کیوں ہویا سو کہ ایسی اگیتوں بھی سابدان ہو سکے بہت تنواد بہت شکریتے لہو ساپنے میں بیتنی کروں گا امتیاز پوپٹ نے ساڑا ایک خور ہون رہاں ساتھی امتیاز پوپٹ نے ایک گروپ کھڑا کیتا کوالیشن اگیس بگیٹری نسلواد دے خلاف بہت ڈٹکے ریالیاں کھڑ دے نے جدو نرمال سنگھ گلدہ مرڈر ہویا ڈاکومنٹری بنائی سوڑا کیا امتیاز پوپٹ نے سی وچار سوڑا کیا اس دنواد تونی میں خلیر میں بہنتی کروں گا تیار روے سچکاو جی پہلے سارے آنو گروپ پروپکہ دن کا بدائے آج شب دن ہے آف کا نا سانو پنجابی بہت تھوڑی آن دی ہے آم ہم شہید نرمال سنگھ گل کو مان دیتے ہو اس کو تصویر انویل کیا 1998 میں میں بہت چھوٹا تھا I was just finishing film school and community correction بہت بڑا تھا ایک بڑا جولو سے there was a big rally at Bear Creek Park thousands of people came people were in shock that this could happen here in Surrey Nirmal سنگھ گل gave his life to save the Sangat on this day so it's really I'm really happy that his memory should be kept alive there's a suggestion that perhaps the senior center could be named after Nirmal سنگھ گل جی just to keep his memory alive because you know he saved the community and that's why I call him Shahid Nirmal سنگھ گل because it's Shahid way because he gave his life for the Sangat and it is very important that we remember that and you know 98 it was in the big news and people were shocked and things like that 23 years later today his name has been forgotten but today we remember his name and his portrait will hang here at the senior center I'm very happy about that thank you so much Thank you I think it's really important to remember Nirmal and the lesson that he teaches us because the hatred that murdered Nirmal in 1998 is still alive today and Nirmal's tragic murder is it's a reminder of where hate leads to it always if left unchecked ends in murder and I think it's also important to recognize the response to the death of Nirmal and who we are as human beings in response in the face of that tragedy who we are as individuals as communities we come together to respond with love instead of anger and hatred that's how we how we defeat those dark forces of hate Thank you Tony Thank you Tony Kamil J. Singh Kamil J. Singh which is our the justice بہت بہت شکریہ